پاکستان کونسلیٹ دبائی میں یوم پاکستان روایتی جوش و جذبے سے بنایا گیا تقریب کا آغاز پرچم کشائی اور قومی ترانے سے ہوا اس موقع پر پاکستان سکول راسل خیمہ کے طلبہ طلبات دیں جو میں پاکستان کی حوالے سے خصوصی ٹیبلو پیش کیے جسے حاضرین نے بہت سراہا 23 مارچ ہماری ملی تاریخ کا وہ عظیم دن ہے جب پرے صغیر کے مسلمانوں نے علامہ محمد اقبال کے درصور کے مطابق اپنی منزل کا قائم کیا اس دن بابا قوم قائد عظم محمد علی جنار کی قیادت میں مسلمانہ نے ہن نے غلامی کی زنجیروں کو اتاک پھینکتے یہ ایک ایسے علیہدہ وطن کا جمہوری کو طالبہ کرنے کے لیے متحب ہونے کا فیصلہ کیا آج سب سے پہلے بے اپنے ہموطنوں کو یہ 30 مارچ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ وہ دن ہے جس دن ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ازاد عظیم مملکت میری کانسلیٹ نے آج کے دن اپنا سوشل میڈیا نیٹورک بھی کا آغاز کیا ہے فیس بک پہ اور ٹوٹر پہ کانسلیٹ جرنل اور پاکستان دبائی کو آپ جائنٹ برش خلیفہ کی تصویر کے ساتھ ہمارا اکاؤنٹ ہے آج شام کو بچھ خلیفہ پہ پاکستان کا جھنڈا بھی ہوگا تقریبا سات سے آٹھ بجے کے درمیان اس کو کیا جائے گا اس کے علاوہ کانسلیٹ نے آج یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ ہم جو ہمارے دور کے شہر ہیں جس میں راسل خیمہ، فوجہرہ، اجمان، شارجہ چھٹی والے دن، ویکنڈ والے دن ان لوگوں کے لیے جو نہیں آسکتے ورکنڈ ڈیز میں اور دور پڑتا ہے ہم اپنی دوبارہ کانسلل سرویسز شروع کریں گے جس میں نادرہ کارٹ کا اجراء ہوگا جس میں اٹسٹیشن ہوگی امرجنسی پاسپورٹس ہوں گے، ویزاز ہوں گے اور کلی بھی لیبر کے مسائل ہوں گے قریب میں کیپٹن آسر ملک عبدالوحید پال راجہ راشد ذلفکار مغل اقبال داؤد خالد حسین چودری چودری عبدالحمید چودری محمد ناصر خواتین اور طالبات کی ایک قصیر تعداد تاہر منیر تاہر سحیل خاور میاں منیر ہانت سودیگر کمیونٹی ممبران نے شرکت کی موسیقی 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 موسیقی